پاکستان میں مسورانہ خطاتی کے موجد حنیف رامے تھے مگر بعد میں آنے والے مسوروں نے اس فن کو نئے افق اتا کیے جس کی وجہ سے یہ فن خوش نویسی کی حدود سے نکل کر آٹھ گیلنیوں کی زینت بن گیا انہی مسورانہ خطاتوں میں ایک نام رانہ ریاض کا بھی ہے جو اٹسا دراز سے اسمال حسنہ اور قائعات کلام پاک احران کن زاوی تخلیق کر رہے ہیں چینل فائف سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فنی سفر کے بارے میں کچھ ایسے بتایا نکتہ ریزی یعنی پوائنٹیزم کے بانی تو فرانسیسی مسور ہیں مگر اسلامی ورڈ میں رانہ ریاض ہی واحد خطات ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی پینٹنگز کو دیکھتے ہیں جذب مستی کا عالم نظر آتا ہے اور ان کی پینٹنگز میں نکتوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے جیسے ہم تسبیح کے دانوں سے اسمال حسنہ کا ورد کر رہے ہیں اپنی بنائیوی بہترین پینٹنگز کے بارے میں ان کا کہنا تھا دوزار میں ایک پینٹنگ میں نے تخلیق کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ میں نے اللہ ہو کی جو کمپوشنز تھی وہ میں نے کی اور اس کو اس زمانے میں بہت سرہا گیا جس کو میں لے کے ایران بھی گیا تھا میں وہاں انٹرنیشنل ایگزیبیشن تھی دوزار دو میں ابھی تین چار سال پہلے ایک پینٹنگ میں نے بنائی جو جس انسپائر میں ہوا تھا ایک بلس آگے شیر سے وہ انہوں نے فرمایا تھا نا علم بس کری ہوں یار تینوں ایک کو علف درکار تو اس سے میں انسپائر ہوا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کہ یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ علف کے اندر ہی اللہ مزمر ہے تو میں اس کو اس انداز سے پینٹ کروں کہ لوگ اسے اللہ ہی پڑھیں تو ایسا ہوا کہ میں نے جب پینٹ کیا تو دن اصحاب نے سب سے پہلے انہوں دیکھا ان میں ایک مصور تھا اور ایک خطات تھا تو ان دونوں نے ہی ایک نے لا الہ پڑھا اور دوسرے نے اس کو اللہ پڑھا جگہ میں نے علف کی ہی کمپوشن کی تھی وہ کسی لحاظ سے اللہ لکھا نہیں ہوا لیکن اللہ وہ ویجولی پڑھا جا رہا ہے تو یہ میں سمتا ہوں کہ اللہ نے میرے پر بڑی کرموازی کی جہاں تو رانہ ریاض کی بنائی بھی پینٹنگز کی کئی ایکزیبیشن ہو چکی ہیں جہاں پر انہیں لوگوں کی طرف سے برپور داد ملی اور ان کے کام کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر سہرہا گیا پر اپنی زندگی کے یادگر واقعے کے بارے میں ان کا کہنا تھا خانہ فہنگران کے ڈیکٹر جنلل جب نئے آئے پیٹر سال تو ان سے میرا تعرف ہوا تو انہوں نے میری پینٹنگ دیکھی تو ایک دم انہوں نے کہا کہاں یہ کام میں نے بہلے بھی دیکھا ہوئے کہ ایسی ایک پینٹنگ جہاں وہ ہمارے پریزن ہوس تہران میں لگی ہوئے تو میں نے بتا ہے وہ میری ہی لگی ہوئے تو یہ میرے لئے بڑا عزاز ہے کہ میں وہاں پاکستانوی جس کی پینٹنگ وہاں تہران میں لگی ہوئے اپنے سینئر کے بارے میں ان کا کہنا تھا جتنے بھی پاکستان میں مصور خطات گودھ رہے ہیں مجھے سب کا کام پسند ہے جس طرح کہ سٹارٹ تو رحمی صاحب نے کیا تھا اس کے بعد شمزہ صاحب نے کچھ کیا ہے پھر شاکر علی صاحب نے کیا ہے تو اسنا کمال صاحب نے بھی اس میں کام کیا ہے مشیر موجہ صاحب بھی ہیں اور بہت سے نام ہیں تو جہاں تک انسپیریشن کا تلق ہے وہ میں جیسے کہ گل جی ہیں وہ روحانی طور پر میرے استاد بھی تھے میں ان سے بڑا انسپیر تھا رانہ ریاض کا کہنا تھا کہ نکتہ ریزی ہی ان کا اوڑنا بچھونا ہے نکتہ ریزی ہی میرا اوڑنا بچھونا ہے تقریباً سو پینٹنگ میں اب تک بنا چکا ہوں تو میں اب عمر کے جس حصے میں ہوں اس میں تو فیچر والی کو بات ہوتی نہیں لیکن خواہش میں نہیں یہ ہے کہ جب تک میرا سانس ہو میں ہوں برش ہو اور نکتے لگتے رہے ہیں مسیقی اگر روح کی گزا ہے تو مصوری انسانی جبلت کا حصہ مسور اپنے تصورات کو رنگوں کی امیزش دے کر بہترین تصویر بنا کر لوگوں سے داد وصول کرتا ہے جو کہ اس کا حصہ بنانے میں مدد کرتی ہے کیمرمن مقصود شاہ کے ساتھ مدسر قدیر چینل فائف لاہور